نماز تراویح رمضان المبارک کی مقصود عامل میں سے نیحت اہم عمل تراویح کی نماز بھی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بقاعدہ نماز تراویح کے لئے حضرت ابی بن قعب کو امام مقرر فرمایا مرد و عورت سب کے لئے تراویح کی نماز سنت معقدہ ہے مگر جماعت سے پڑھنا صرف مردوں کے لئے سنت معقدہ ہے عورتوں کے لئے نہیں تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے البتہ وطر کی نماز اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی نیز وطر کی نماز عمزان شریف میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے نماز تراویح کی بیس رکعت دس سلاموں سے دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے ہر چار رکعت کے بعد کچھ وقفیں کرنا اور اس وقفوں میں دو دو شریف توبہ و استغفار اور تذبیح و تحمید میں مجغول رہنا مستجب ہے